اسلام علیکم پاکستان پہ اس وقت جہاں پہ سیاسی منظر نامہ اور جو ہمارا معاشی منظر نامہ ہے وہاں پہ مکمل طور پہ اوپر ایک کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور مایوسی کی کیفیت ہر طرف تو وہاں پہ ایک نئی کانٹروورسی ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے پچتر پہ کے نوٹ کے اوپر اب پچتر پہ کے نوٹ کے اوپر چار تصویریں ہیں چاروں میں ایسے ایک تصویر سرسید احمد حان کی ہے جن کو ہم ٹو نیشن تھیری یا جو دو کومی نظریہ تھا ان کے ہم فادر کے طور پہ جانتے ہیں سرسید احمد حان ہی وہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے یہ کنسپٹ دیا تھا کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ کومے ہیں اور یہ دو اکٹھی نہیں رہ سکتی ہیں اور یہ ادو لینگویج کے اوپر جب ایک کانٹروورسی آئے تھی ایٹین سکسٹی سیون میں تو تب انہوں نے یہ بات کی تھی اب سرسید احمد حان نے بہت زیادہ ایفرٹس کی مسلمز کے لیے بریٹش کے ساتھ ریلیشنز انہوں نے ایمپروو کرنے کی کوشش کی غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی بنائی بریٹش کو انہوں نے یہ بہت سارے جو ایسے لکھے قاضیز آن دو وار آف انڈیپینڈنس کہ جو ایٹین ففٹی سیون میں وار آف انڈیپینڈنس ہوئی ہے اس میں مسلمز اکیلے رسپونسیبل نہیں تھے یہ بریٹش کی پالیسیز تھیں جن کی وجہ سے لوگ بریٹش کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سرسید احمد حان جو کوٹا سسٹم کہ مسلمز کے لیے کوٹا ہونا چاہیے ورنہ ہندوز ہر طرف ڈومینیٹ کر رہے ہیں پھر سرسید احمد حان نے جو سیپریٹ الیکٹریٹ کی بات کی مسلمز کے لیے پہلی دفعہ تو اگر دیکھا جائے اوورال تو سرسید احمد حان کی بہت ایفرٹس ہیں الیگرڈ کالیج سٹارٹ کیا جو سکول تھا لیٹر آن اٹ بکیم یونیورسٹی جہاں سے سارے جو مسلمز تھے تو وہ پڑے ہیں اس یونیورسٹی سے تو بہت زیادہ ایفرٹس سرسید احمد حان کی مسلمز کے لیے ہیں لیکن کانٹروورسی کیوں آتی ہے اب یہ بڑا ایک انٹریسنگ سا کوسٹن ہے اور کانٹروورسی اس چیز کے اوپر آتی ہے سرسید احمد حان کے ریلیجیس ویوز کے اوپر سرسید احمد حان جو قرآن کے جو مریکلس ہیں یا موجزات ہیں تو وہ ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے تھے جیسے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا وہ ایسا مارا پانی کے اندر تو پانی سیپریٹ ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بنا اور وہ گزر گئے تو یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ سائنس سے ٹکرا ہو ہے تو یہاں سے اصل جو کلیش آتے ہیں اب اس کلیش کے اوپر جو پچتر پی کا نوٹ ہے وہ لوگوں نے لہنا چھوڑ دیا ہے تو اس طرح جو سوسائیٹی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اب یہاں پہ کوسٹن جاتے ہیں کہ جو گورنمنٹ میں جو تھنک ٹینک سے جو بڑے بڑے لوگ جو پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے تو کیا انہیں یہ نوٹ اس طرح کا جو کنٹروورشیل نوٹ جاری کرنا چاہیے تھا کیا سرسید احمد حان کی تصویر لگانی چاہیے تھی یا اگر کوئی اس کے اوپر کوئی کلیشکیشن ہے تو گورنمنٹ وہ پہلے دے دیتی یہ اتنا بڑا ڈیوائیڈ آیا اور اتنی ایمبیرسمنٹ ہے پوری دنیا کے اندر کہ ایک ملک کا کرنسی نوٹ لوگوں نے لینا چھوڑ دیا ہے تو اس کے اوپر اب بھی آپ دیکھیں تو ہماری پوری سوسائیٹی اس وقت ڈیوائیڈ ہوگی ہے بینکس نوٹ لے رہے ہیں کسی بھی شاپ کے اوپر چلے جائیں تو 75 کا نوٹ لے کے تو لوگ انکاری ہیں کہ ہم نہیں لے رہے تو بڑا ایک سیریس میٹر ہے اور اس کو فوری طور پہ گورنمنٹ کو آ کے کلاریفائی کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا یا یہ ڈیلیبریٹ ایفٹ تھی یا اس کے پیچھے جو بھی ریزن ہے تو فیل فور اس کو یا پھر یہ نوٹ واپس ریکال کر لیں بینکس کو واپس دیتے لیکن یہ پاکستان کی بہت بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور سر ہمارے شرم سے جھک رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ